بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کم سے کم ایک دفعہ درود شریف پڑھ کر نیسی کومنٹ میں ڈن لکھ دیجی کیا پتہ تم صرف ایک پھول کو پانے کے زد لگائے بیٹھے ہو لیکن اللہ نے تمہارے نصیب میں پورا گلزار لکھ رکھا ہو کیا پتہ تم صرف ایک کترے کو پانے کے خواہش مند ہو اور اللہ نے تمہارے نصیب میں پورا سمندر لکھ رکھا ہو ہو سکتا ہے تم ایک ستارے کو پانے کے زد لگائے بیٹھے ہو لیکن اللہ نے تمہارے نصیب میں پورا چاند لکھ رکھا ہو تم تو اس چیز کے زد لگائے بیٹھے ہو جو شاید تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے یا شاید تمہیں بہت کم فائدہ پہنچا سکتی ہے لیکن اللہ تو تمہیں وہ دینا چاہتا ہے جو سب سے بہترین ہے اور جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا اپنا مستقبل تم نے نہیں دیکھا لیکن اللہ کو تو پتا ہے نا اسی نے ہی تو لکھا ہے تمہارا مستقبل وہ سب سے بہترین منصوبے بناتا ہے تمہارا مستقبل تو اللہ کے ہاتھوں میں ہے تو پریشانی کس بات کی ہے وہ تو ستر ماہوں سے بڑھ کر محبت کرنے والا رب ہے اس کی محبت تو یہ ہے کہ وہ دن بر اپنے بندے کو گناہ کرتے دیکھتا ہے پھر بھی اسے بھوکے پیٹ نہیں سونے دیتا بس تم اللہ پر توقع رکھنا اس نے تمہارے لیے جو بھی لکھا ہوگا بہتر سے بہترین لکھا ہوگا بے شک بے شک وہ سب سنتا اور جانتا ہے تم اس کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا قرآن پاک بار بار کہتا ہے نہ امید نہ ہو کمزور نہ پڑو غمگین نہ ہو بے شک بے شک اللہ ہر چیز پر خادر ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو تم نے مانگا اس سے بہتر تمہیں دیا جائے اور یہ بھی تو ممکن ہے کہ جو تم مانگ رہے ہو اسے ہی بہتر بنا کر تم تک پہنچا دیا جائے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا صبر آزمایا جا رہا ہو اور یہ بھی تو ممکن ہے کہ تمہارے صبر کرنے سے بند راستے کھول دیے جائے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جس راستے پر تم جا رہے ہو وہ صحیح نہیں اور یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ تمہیں صراط مستقیم پر چلانا جا رہا ہو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو تم مانگ رہے ہو اگر وہ مل گیا تو تم اللہ سے دعا کا رشتہ جاری نہ رکھو اور یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ تمہیں خود سے دور کرنا نہ جا رہا ہو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اسے تمہارا معاملہ پسند آ گیا ہو اور یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ تمہاری آواز بار بار سننا جا رہا ہو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر لے کر بہترین دینا جاتا ہو اور یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ تمہیں معمولی سے آزمائش دی کر بہت بڑے طوفان سے بجا رہا ہو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جہاں سے تم بالکل مایوس ہو گئے وہ رب وہیں سے کوئی راہ نکال دے اور یہ بھی تو ممکن ہے کہ جو آزمائش تمہیں اللہ کے خریب لے کر آئی ہے اس آزمائش کے بدلے میں تمہیں اللہ مل جائے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جس کے مل جانے کو تم سکون سمجھ رہی ہو اس کے مل جانے کے بعد بھی سکون نہ ملے اور یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ رب تمہیں اپنی محبت سے نواز کر سکون خلب عطا کرنا چاہتا ہو وہ الخادر ہے تمہیں لگتا ہے کہ یہ تمہیں نہیں مل سکتا تمہیں لگتا ہے کہ پریشانے کبھی ختم نہیں ہوگی تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے یہ وجود ہمیشہ کسی خوشی کا منتظر رہے گا مگر یہ تو تمہیں لگتا ہے نا کہ تمہارے رب کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے اس لئے مایوسی کا لفظ اپنی زندگی سے نکال دو وہ ہر شے پر خدرت رکھنے والا ہے وہ تمہارے لیے ہر ناممکن چیز کو ممکن کر دے گا ہر غم کو تم سے دور کر دے گا تمہاری جھولی کو خوشیوں سے بھر دے گا یقین رکھو کبھی 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 انسان اتنا دھک جاتا ہے کہ پھر وہ خدا سے کچھ نہیں مانگتا کچھ نہیں کہتا وہ چاہتا ہے اسے بس سن لیا جائے سمجھ لیا جائے اس پر رحم کر دیا جائے اسے سکون دے دیا جائے لاحاصل کے چاہت سے نکال دیا جائے دنیا کی محبت سے دور کر دیا جائے محبت کو اللہ کے لیے یقتہ کر دیا جائے یا اللہ یا اللہ میں بھی وہی تھکی ہوئی انسان ہوں وہی تھکی ہوئی بندی ہوں مجھ پر رحم کر دیجی میری محبت اپنی لیے یقتہ کر دیجی آپ تو اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں نا مجھے بھی مجھے بھی اپنی پیارے بندوں میں شمار کر دیجی اللہ جی اور یہ جو تکلیف تم پر آئی ہے ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے آزمائش ہو جو تم ابھی ناپسند کر رہی ہو ہو سکتا ہے اسی میں تمہاری بہتری ہو جس کو تم تاخیر سمجھ رہی ہو ہو سکتا ہے وہ اللہ کی مسلحت ہو جس کو تم مصیبت سمجھ رہے ہو ہو سکتا ہے اس میں تمہارے لیے نعمت ہو یہ جو تمہارے سجدیں ہیں تحجد کے ہو سکتا ہے اللہ کو رازی کر چکے ہو ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو اور اللہ نے اسے ہی تمہاری سب پریشانیوں کا حل لکھا ہو ہو سکتا ہے جس میں تم ہمیشہ سے سکون تلاش کرتے آئے ہو اس میں اللہ نے سکون نہ رکھا ہو ہو سکتا ہے جسے تم نے اپنا سب کچھ سمجھ رکھا ہو وہ بس ایک غلط فہمی ہو ہو سکتا ہے کہ تمہیں لگتا ہو کہ اب کچھ بھی بہتر نہیں ہوگا لیکن اللہ تمہارا نصیب بدلنے ہی والا ہو ہو سکتا ہے کہ درد سہنے کے بعد اب اللہ نے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہو پتہ ہے پتہ ہے موجزیں کیسے ہوتے ہیں جب تم اللہ پر مکمل یقین رکھتے ہو اور صبر کرتے ہو تب اللہ تمہارے لیے چھوٹے چھوٹے ذریعے بناتا ہے اور پھر وہ آہستہ آہستہ تمہارے قدموں کو انہی ذریعوں کی طرف مورنے لگتا ہے پھر وہی ذریعے تمہیں تمہاری دعاوں کے خبولیت تک لے جاتے ہیں اور تم آہستہ آہستہ اللہ کے کن کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہو موجزیں اچانک سے تھوڑی نہ ہوتے ہیں موجزوں کیلئے تو تمہیں آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے اور پھر آزمائشیں ہی تمہیں اس مقام تک لے جاتی ہیں جہاں گن فرما دیا جاتا ہے اور تقدیر بدل دی جاتی ہے تم نے ابھی دیکھی نہیں مدد اس کی تم شاید سجدی کی طاقت سے واقف نہیں ہو اس کا جلال بڑا ہے ہر ہتھیار سے کیا تم جانتے نہیں ہو وہ بے خبر نہیں کسی بے آنسو سے جان رکھو وہ الجبار ہے اس کے آگے کوئی بھی ٹک سکتا نہیں اس کی بندے کو دکھ دے کر کوئی بھی اس کی پکڑ سے بد سکتا نہیں وہ دیکھ رہا ہے وہ سن رہا ہے وہ جانتا ہے وہ المجیب ہے اس نے کر رکھی ہیں سارے حساب وہ الحفیظ ہے اس نے خود ذمہ لیا ہے اپنے بندے کی حفاظت کا وہ ایک کن کہے گا اور سارا منظر پلٹا دے گا سبر کرنے سے اللہ مل جاتا ہے اور تمہارے لئے اللہ کو پا لینے سے بڑی کوئی چیز ہے بھی کیا بھلا اللہ خوب جانتا ہے اللہ بہت خوب جانتا ہے کہ تم کس تکلیف سے گزر رہے ہو ہو سکتا ہے یہ تکلیف تمہارے لئے کوئی آزمائش ہو ہو سکتا ہے یہ تکلیف کی وجہ سے تمہاری زندگی بدل جائے ہو سکتا ہے کہ تم اللہ کو بہت پسند ہو اور وہ تمہیں اپنے قریب کہنا چاہتا ہو مت بھولو مت بھولو کہ اللہ انہی کو سب سے زیادہ آزماتی ہیں جو ان کو سب سے زیادہ پیارے ہوتی ہیں سبر کرو سبر کرو اور یاد رکھو اللہ تمہیں تمہاری طاقت سے زیادہ کبھی نہیں آزمائے گا وہ دن دور نہیں وہ دن دور نہیں جب تم اللہ کو اس وقت کے لئے بھی شکریہ کرو گے انشاءاللہ نہ امید نہ ہو تمہارے لئے تمہارا اللہ ہی کافی ہے ہر سبون اللہ ونیوم الوکی ہم کو اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے اللہ تمہاری ان روتی ہوئی آنکھوں کو ایسے تھنڈا کر دیگا جیسے اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو تھنڈا کر دیا تھا اللہ بہت جلد تم تک ہر کھوئی ہوئی چیز واپس لے آئے گا جیسے وہ اندھی کوئے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو نکال کر حضرت یعقوب علیہ السلام تک لے آیا تھا تم بس قبولیت کا یقین رکھو کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں یہ سوچنا تمہارا کام نہیں تمہارا کام صرف دعا کرنا ہے چاہے زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دے لیکن یقین رکھو کہ اللہ تمہیں دعاوں کی ترتیب دینے کا ہنر سکھا دے گا دیکھنا دیکھنا اللہ جلد ہی ایسے وسیلے بنائے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے تم صرف وہ کرو جو تمہارا کام ہے یعنی دعا اور اللہ تو وہ کر ہی رہا ہے جو اس کا کام ہے یعنی عطا اللہ کے بلس میں سب کچھ ہے وہ لمحوں میں بدل دے گا تمہاری تختیر دیکھنا دیکھنا اللہ جلد ہی کہہ دے گا کن اور ایک پل میں سمر جائے گا تمہارا ٹوٹا ہوا بکھرا ہوا وجود دیکھنا دیکھنا اللہ جلد ہی مدد بیجے گا اور پلک جھپکتے ہی ہو جائیں گے خبولیت کے موجزے اور جو نصیب سے بھی نہ مل سکا دیکھنا اللہ وہ بھی تمہیں عطا کر دے گا انشاءاللہ